یہ رائطہ مت پھیلائی ہے جو پاکستان نے پچھلے میچ میں پھیلائیا جیسا کہ ویرو ویرو نے کڑی نندہ کڑی نندہ اس بات کی کہ تین بول میں تین رن سے آپ اگر چیمپین ٹیم ہیں بننا چاہتے ہیں بڑی ٹیم ہیں تو آپ نہیں ہار سکتے وہاں سے میچ بلکل نہیں ہار سکتے مطلب پاکستان ایک بار نہیں میں نے تو دو قصے بتایا ایک بار انڈیا سے ہارا دو بول میں ایک رن چاہیے ہیں آپ نے ٹائے کرا دیا میچ اور سپر آور میں ہار گئے اب دو ہزار سات کی بات دو ہزار سات کی بات اور پھر وہی چیز تین بول میں تین رن آپ کا بلے باز لپا مارنے جا رہا ہے چوکے سے ختم کرنے جا رہا ہے پھر اگلی بول پہ بھی پھر مارنے جا رہا ہے اور آوٹ ہو گیا ہے پھر نئے بیٹسمن سے کیسے امید کر سکتے ہیں کیونکہ اب تو رول بھی بدل گیا ہے نا چلو اگر محمد وسیم جونئر جو تھے وہ سٹرائک پر آتے تو امید تھی کہ بھی شاید وہ چوکہ مار دیتے یا دو رن لے لیتے تو میچ ٹائے ہو جاتا ٹائے ہوتا تو ضرور سپر آور میں جی جاتا پاکستان لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے سپر آور کی نوبت نہیں ہم پہلے ہی آر جائیں گے تو وہ کڑی نندہ اس لیے کرنی پڑتی کہ جب ایک کوئی بھی ہو مطلب اگر آشیس نارا بھی بلے بازی کر رہا تو ایک پر سکور موڈ دیکھتا ہے کتنے چاہیے ایک میں چار چاہیے تو وہ لپا گھمائے مارے ٹھیک ابھی چوکہ تو مار کے ہی آئے گا لیکن اگر ایک پہ ایک چاہیے تو وہ بھی سوچیں گے کیا ایک پہ ایک ہی تو چاہیے نا جائیں گے نون سٹرائک رینڈ کے پاس بولیں گے کہ بیٹ پر لگے نہ لگے بھاگ جانا بس تو وہ کام تو یہ بھی کر سکتے اور بیٹسمن ہیں مطلب وہ بولر بھی نہیں ہیں بیٹسمن ہیں اس لیے مجھے بڑا غصہ آیا دکھ ہوا پاکستان کی کامن سنس ہونی چاہیے سوچ بول دکھانی چاہیے وہ بھی نہیں دکھائی تین پہ تین